ایک اہم محاض یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں یا بساوقات اسلامی تعلیمات پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا رد علمی انداز میں اور برداشت کر کے اور تحمل کے ساتھ میں اس کا جواب دیا جانا چاہیے مثال کی طور پر جہاد کی آیتیں پیش کر کے کہ اس قدر لوگوں کے ذہنوں کو پراغندہ کر دیا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ بس بلکل سامنے والے کو نہیں برداشت کرنا اس انداز میں جہاد کو پیش کیا گیا جبکہ جہاد ایک مقدس عمل سب سے پہلے تو اپنے آپ سے جہاد کہ آپ اپنے آپ کو سواریے یہی سب سے بڑا جہاد ہے سب سے پہلے جہاد بن نفس لیکن جہاد کی غلط تعلیمات غلط اس آیتوں کی غلط تفسیر پیش کر کے اور لوگوں کے سامنے اس قدر پروسا گیا ہے کہ اب لو جہاد اور پتہ نہیں کیسے کیسے جہاد ملا دیا گیا اس کے ساتھ میں تو یہ جو آیتیں ہیں جس کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ بھی ایک محاضح کام کرنے کا کہ ان آیتوں کا علمی انداز میں علماء کی تفاصیر کے ساتھ میں متقدم علماء کی تفاصیر کے ساتھ میں اور اس کا علمی انداز میں جواب دیا جائے مثال کی طور پر کہ حملوں کا رد عمل کیسے ہوتا ہے قریب میں وسیم رزوی نامی شخص نے قرآن کی چھبیس آیتوں کو لے کر کے کہا کہ ان چھبیس آیتوں کو نکالنا چاہیے کہ ان چھبیس آیتوں کے دریئے سے تشدد کو ہوا ملتی ہے یا اس آیتوں کے دریئے سے جہاد کو فروغ ملتا ہے رد عمل کیا ہوا رد عمل یہ ہوا کہ ہمارے بعض نوجوان ہو سکتا ہے کہ ان کی نیاں صحیح لیکن بعض نوجوانوں کا رد عمل اس قدر تھا اس قدر سخت تھا جذباتی تھا کہ اس نے یہ کہا اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے اس کو مار دیا جانا چاہیے اس کو ایسا کر دینا چاہیے اس کو ویسا کر دینا چاہیے کسی نے کہا کوئی اس کا سر لے آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے ہم یہ اعنام دے دیں گے یہ تو وہی تھا جو وہ چاہتے تھے کہ جذبات میں ان کو لائے جائے جذباتی انداز میں یہ غلط جملے نکالیں قتل و غارت گری کے بات کریں پھر اسی کو لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ دیکھو یہ مدحب کس قدر اپنے اندر آدمی تحمل لگتا ہے کہ یہ کسی بھی مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا اور اسی چیز کو پروسا گیا اسی چیز کو لوگوں کے درمیان جو ہے مشتہر کیا گیا لوگوں کے وہی ویڈیو کلپ دکھائی گئی کہ کس قدر یہ تشدد والا مدحب ہے کہ جیسے ہی ایک آدمی نے ایسا کہا ہے فوراں اس کے قتل کی جائے کوشش کی جاری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یہ جذباتی رد عمر سے گریز کرنے کے ضرورت ہے اور اگر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو اس کے علمی انداز میں اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ علمی انداز میں ہم اس کو جواب دیں